بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے علمہ اکوال اور فلسفہ زندگی اور موت اور بہت ہی بہترین ٹاپک ہے اور اس میں ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں کیا ہم صحیح ڈنگ سے زندگی گزار رہے ہیں کیا نہیں یا ہمیں کچھ بدلنی کی ضرورت ہے کیا ہمیں کسی چینج کی ضرورت ہے یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے آپ کو بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ اس کتاب کو ضرور پڑھیں یہ کتاب لکھی ہے محمد جمیل الدین صدیقی نے اس کتاب میں علمہ اکوال کے تین اصولوں پر کافی گوڑ کیا گیا ہے اور علمہ اکوال نے فرمایا کہ یہ تین پوائنٹس آپ کو زندگی میں کافی گوڑ و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور میرے نزدیک جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو جب میں نے یہ تین پوائنٹس پڑھے تو پھر میں نے اپنے آپ سے وہ تین سوال کر کے پوچھے اور اس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ کو بھی وہ تین پوائنٹ بتاؤں اور آپ اپنے آپ سے وہ تین سوال کر کے پوچھیں کہ کیا آپ زندگی ویسے گزار رہے ہیں جیسے علمہ اکوال نے فرمائی تو اگر آپ ویسے گزار رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ نہیں گزار رہے ہیں تو آپ کو کیا چینجس نانے کی ضرورت ہے تو نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ علمہ اکوال فرماتے ہیں کہ اصل زندگی کیا ہے اصل زندگی کیا ہے کہ جو ہم گزار رہے ہیں یا وہ لوگ جو 99% لوگ گزارتے ہیں کہ صبح اٹھے اور بس کھایا پیا بس عیش و عشرت میں زندگی گزاری اور رات کو سو گئے یا پھر آپ ان ون پرسن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنگہ کوئی مقصد ہوتا ہے جی ہاں زندگی میں کوئی مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے جی ہاں میرے پاس ایک مقصد ہے نا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں میں انجینئر بننا چاہتی ہوں میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں نہیں مقصد یہ نہیں ہوتا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے نکل کر آپ خود سے نکل کر اپنی فیملی اپنے خاندان سے نکل کر آپ دوسروں کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ انسانیت کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ کا بیہیوئر کیسا ہے دیکن اس سے پہلے سب سے پہلا سٹیپ خود شناسی کیا آپ خود کو جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں سب سے پہلے آپ خود کو جانیں اچھا ہمیں نہیں پتا چلتا ہم کیا کرتے ہیں ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتائیں کونسی فیلڈ اچھی ہے کونسا سکوپ کس فیلڈ کی کیا سکوپ ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس سکوپ وغیرہ کے چکر کو آپ چھوڑ دیں آپ خود سے سوال کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں جب آپ خود سے سوال پوچھیں گے آج آپ کو جواب ملے گا نہیں ملے گا کل ملے گا کل نہیں تو پ خود سے ہی معلوم کرنا ہے کوئی دوست آپ کو کوئی ٹیچر آپ کو اس سوال سے گائیڈ نہیں کر سکتا جتنا آپ خود کو سمجھا سکتے ہیں جتنا آپ خود کو صحیح راستے پر لے کر چل سکتے ہیں تو کنکلوجن پر آتے ہیں نمبر ون پوائنٹ یہ علامہ اکبال فرماتے ہیں اصل زندگی با مقصد زندگی ہے اگر آپ کے زندگی میں کوئی مقصد ہے تو آپ ایک اصل زندگی گزار رہے ہیں ورنہ آپ خود سے سوال پوچھنا چاہیے کیا میں با مقصد زندگی گزار رہی ہوں گ علامہ اکبال نے جس پر جس کو قابلی گورت سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بڑا وقت بھی ہے اچھا وقت بھی ہے ایش و اشرت بھی ہے راہت بھی ہے سکون ہے خوشی ہے اور گم بھی ہے حالات خراب بھی ہوتے ہیں بڑے حالات بھی ہوتے ہیں مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں تکلیف ہیں درد یہ سب ہمیں ملتے ہیں تو علامہ اکبال فرماتے ہیں کہ جتنا ہم گم میں جتنا ہم تکلیف میں سیکھتے ہیں اتنی ہم ایش و اشرت میں نہیں سیکھ سکتے ہیں کیا سیکھتے ہیں دیکھیں برا وقت ہے نا دوکل اچھا وقت ہوگا لیکن اس بڑے وقت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں اچھے وقت میں بیٹھ کے جس کام کے لیے ہم سوچ رہتے ہیں نا کہ ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے یا اتنی مشکل ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہم تو ختم ہی ہو جائیں گے اگر ہماری زندگی میں اتنی بری بری مشکلات آئیں تو آپ یقین کریں آپ نوٹ کریں گے کہ آپ وہ سب کام کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ کو ایک وقت میں ناممکن لگ رہا ہوتے ہیں آپ اپنے کمفر زون سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ محین کریں کامیابی کمفر زون سے باہر جا کر ہی ملتی ہے اگر آپ کمفر زون سے باہر ہیں آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ کامیابی آپ کے قریب ہی ہے جیسے کہ ہم مثال نیم عبدالسطہ ایدی علم اقبال محمد الجناع اور بہت سے مثالیں ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا اور انہوں نے اپنی زندگی میں تقلی دیکھیں مسئلہ مسائل دیکھیں اور یہی وجہات ہیں کہ آج ہم ان کے حوالے دیتے ہیں آج ہم ان کے حوالے دے کر بات کرتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں بات کر کے موٹیویٹ ہوتے ہیں کانفیڈنس حاصل کرتے ہیں نمبر تھری پوائنٹ جس پر علم اقبال نے قابلہ گورڈ کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کیا ہے اگر آپ آپ کا کلب ذکر الہیم میں مشکول ہے تو اٹ مینز کہ آپ کا کلب زندہ ہے اور اگر آپ کا دل ذکر الہی میں مشکول نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا کلب مردہ ہے اچھا ذکر الہی کا مطلب ہم ایک کی بات سے نکال لیتے ہیں کہ اچھا ہم پانچ بک کی نماز پڑھتے ہیں ہم تصویر پڑھتے ہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علم اقبال کا پوائنٹ صرف یہاں تک نہیں ہے یہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ رویہ کیسے کرتے ہیں کیا ہم اچھا بیہیویر کرتے ہیں اگر ہم اسپطالوں میں جائیں تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے انسانوں کی طرح بات بھی کر پاتے ہیں اگر ہم اپنے آپس کے رشتے داروں میں ہم دیکھیں کیا ہم صلاح کرنی کی کوشش کرتے ہیں کیا ہم کسی پر رحم کرتے ہیں کیا ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی کسی کی چھپکے مدد کی ہے ابھی لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کیا ہم نے کسی کی مدد کی ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ہمارے آس پاس پروسی ہوتے ہیں دور کہیں باہر بیٹھا ہوا فقیر تو بہت دور کی بات ہے سب سے قریب تو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں سب سے قریب تو ہمارے پروسی ہوتے ہیں تو کیا اگر وہ مسئلے کے شکار ہیں تو کیا ہم نے ان کی مدد کی تو علامہ ایک بار فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں لوگ ساتھ اچھا رویہ رکھنا آتا ہے اگر ہمارا اچھا اخلاق ہے تو ہمارا قلب جو ہے وہ ذکر الہی میں مشکول ہے کینا رکھنا بوگز رکھنا حسد رکھنا حلال رس نہ کمانا یہ قلب کی بیماریوں کی طرف لے کر جاتا ہے قلب کی بیماریاں صرف ہارٹ اٹیک یا دوسری بیماریاں جو ہم میڈیکل ٹرمز میں پڑھتے ہیں وہ نہیں ہوتی قلب کی بیماریاں یہ حسد یہ ایک بیماری ہے جو ہم خود کو بھی جلاتے ہیں دوسروں کو بعد میں جلائیں گے ہم تو سب سے پہلے خود کو جلاتے ہیں کہ اس کو اتنا سب کچھ کیسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ اس نے حاصل کیا ہے تو بہت محنت سے حاصل کیا ہے دن رات لگا کے کتنی قربانیاں دے کر اس نے حاصل کیا ہے ہم کیوں اس کے لیے یہ ساتھ سوچیں ہم کیوں یہ نہ سوچیں کہ جیسے اس نے حاصل کیا ہم اس سے بیٹھ کے بات کریں ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ ڈاکٹر بنے ہو آپ بتاؤ ہمیں کہ آپ کیسے ڈاکٹر بنے ہو میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں آپ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی آپ ہمیں بھی بتاؤ کہ آپ نے کیسے یہ کامیابی حاصل کر لی تو اگر ہم اس طرح سے اپنے سوچنے کا طریقہ اگر ہم تبدیل کر لیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں چینجز آ سکتی ہیں ابھی لوگ راؤن کے دوران کیا ہمارا رویہ رہا ہم نہ حکومت سے ہم جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تمہاری وجہ سے میں ناکام ہو گیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے 24 گھنٹے وہی آپ کو دیا ہیں جو دوسروں کو دینے اللہ تعالی نے آپ کو وہی oportunities دی جو دوسروں کو دیں آپ ویل کر رہے ہو گے نہیں زندگی میں یہ صبر و شکر کا یہ کیوں کامسیپٹ ہے صبر و شکر کا صبر و شکر کا یہ کہ صبر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نہیں ہے آپ اس پر صبر کر لو اور شکر یہ کہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ اس پر شکر کر لو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کسی کے لیے حسد رکھ کر کیا کر لیں گے آپ کسی سے جل کر کیا کر لیں گے آپ خود کو مارتے رہیں گے آپ خود سے اندر سے مرتے جائیں گے آپ اندر سے مردہ ہوتے جائیں گے تو علامہ اقبال کے تیسرے پوائنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس بات کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں شیئر کے ساتھ یہاں اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں گی بڑی دنیا میں رہو گم زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں کہ بہت یاد رہو